میں ہوں پربو چاولہ سیدھی بات کے اس وشیش کارکرم میں آپ کا سواگت ہے ابھی تک ہم نے سو لوگوں سے سیدھی بات چیت کی ہے پرنتو آج ہم کچھ اور ہی کرنے والے ہیں ہم نے بہت سارے نیتاؤں سے کھری کھری باتیں کی ہیں پرنتی اس بار یہ سوچا کہ کچھ سوال ہم سے پوچھنا چاہتے ہوں گے بہت ناراض ہو کے جاتے ہیں کئی بار اس کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ میں کبھی ان کو موقع ہی نہیں دیتا تو میں نے سوچا ہے کہ ایسے وقتی کو یہاں بلائے جائے جو ان کے بہاپ پر میرے سے بھی کچھ سیدھی بات کر سکے اور وہ ہستی بہت مشہو ہیں انس کو بھی آپ سب جانتے ہیں اور ان کا نام ہے شیکھر سمن شیکھر جی آپ کا سوڈیو بات سواگت ہے سب سے پہلے تو وشش بدھائی کہ آپ نے سو اپیسوڈ پورے کیے سیدھی یہ اولٹی یہ تو میں نہیں جانتا اور اس کی پری کلپنا بھی نہیں کر سکتا اس کی افدارنا جنتہ میں کیا ہے یہ بھی نہیں جانتا لیکن مبارک بات تو دینا ہی پڑے گا چاہے وہ اچھی بات ہو یا بوری بات ہو لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ اب یہ محاورہ پر پوری طرح سے لاغو ہو جاتا ہے کہ سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلیں اب سو لوگ کا خاتمہ کر چکے ہیں اب یہ بلی حج کو دا چکے ہیں آپ میرے گیس کو چوہے کہہ رہے ہیں شیکھر جی آپ نہیں کہا آپ نے کہا کہ چوہے کھا کے آپ سمجھتے ہیں وہ چوہے تھے آپ سمجھتے ہیں میں اس بات کی پشٹی کر رہا ہوں کہ اب آپ حج کو جانا چاہتے ہیں اور مجھے آپ نے جج بنا دیا ہے جج میں نے آپ لہار سمجھ کے بیٹھا رکھا کہ آپ کوئی بڑا تھوڑا لے کے آئیں گے اور ان کو خوش کریں گے جو میرے سے بہت انارات ہے نہیں نہیں وہ ان کو تو خوش کر رہا کیونکہ وہ تھوڑا میں آپ کے سر پر مارنے والا ہوں حضروں ماریے کوش کریں یہ آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کا کھاڑا ہے اور یہ جو چیمبر ہے جسے لوگ تورچر چیمبر کے نام سے جانتے ہیں اور میں سمجھ سکتا ہوں کیوں کیونکہ یہ کافی کچھ اندھیرا سا ہے اور یہ ایک روشنی آپ کے چہرے بھی پڑھتی ہے اور سامنے ایسا لگتا ہے جللات کھڑا ہے اور کئی سارے سوال جو آپ پوچھتے ہیں تو اس تورچر چیمبر سے جو لوگ نکل کے جاتے ہیں وہ اکثر ناراض کیوں جاتے ہیں یہ سیدھی بات میں جو آپ اکثر یہ آپ پہ آروپ ہے اور آروپ ہے میں اس سچائی کی پوچھتے لکھا رہا ہے آپ کو پتہ ہونا چیئے آپ جنتہ کی طرف سے آئے ہیں ان کی طرف سے آئے ہیں کیوں ناراض کیوں ہو جاتے ہیں کیوں ہو جاتے ہیں یہ میں جنتہ تو جانتے ہیں میں پرویشنل آدمی ہوں اپنا کام کرتا ہوں ناراض اس لئے ہو جاتے ہیں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے سیدھی بات بڑی آسانی سے میں تو مہمانوں کے ساتھ کرتا ہوں تو دیش کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کس طرح کرتے ہیں روز چارشی لگتی ہیں ان کے اوپر جو میں وہی سوائل کرتا ہوں جو دنگتہ پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ نے چنا اس لئے تھا کیا آپ آرڈر سکیم کرتے رہی ہے آپ کو اس لئے بولایا تھا کیا حوالہ کرتے رہی ہے آپ کیلئے بیجا سامتھ چن کر کے کیا آپ باپورس میں کمیشن مناتے رہی ہے پر آپ کے سامنے تو مطلب آپ تو پربو بن کے نہیں آپ مہا پربو بن کے ان کے اوپر پل جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جتنے سارے پولیٹیشنز ہیں وہ سب کرپٹ ہیں ان میں کوئی افواد ہے جو آتا ہے میرے سامنے وہ پرشنٹری یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہ پروو نہیں کر پاتا جو اچھا ہے وہ بھی اپنے اچھا ہی پروو نہیں کر پاتا اندر ان کی چوری ہے نا سب کے میں کوئی سوال پوچھتا نہیں ان کا پلیٹ فرم ہے میں اپنی سیدھی بات کا کارکم یہ لوگ سوال نہیں ہے یہ جنتا کا اب بہت سارے سوال جو ہے آپ جنتا کے نام پہ چھڑ جاتے ہیں جیسے گرلز کالیج کے باہر جو ہے جو لڑکے لڑکیوں کو چھڑتے ہیں ویسے آپ میمانوں کو یہاں چھڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے چھڑوں نے بھیجا ہے چھڑنے کے لیے مطلب آپ جنتا کے نام پہ آتے ہیں اور لوگوں کو یہاں چھڑتے ہیں میں نے کوئی سوال غلط پوچھا نہیں نہیں بلکل آپ نے صحیح کہا لیکن یہ جو آپ بار بار جو بہر 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 چھڑنے والی بات ہے جیسے کچھ بھی زندگی بھی ہوتا ہے تو اکسر لوگ چھڑ چھڑ کرتے ہیں چاہے وہ صحیح ہو یہ سوال پوچھتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سیدھی بات ہے اس میں صرف پولٹیشنز تو نہیں آتے اس میں دوسری لوگ بھی آتے تو ان کے ساتھ بھی آپ ایسے ہی چھڑ چھڑ کرتے ہیں یہ سوال آپ کی چیسے فلم سٹار کئی بہر آ جاتے ہیں گلتی سے تو ان سے بھی بھی سوال پوچھنے رہتے ہیں کہ آپ یہ سب غلط کام کیوں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فلم فلم ہوتی ہو کہتے ہیں نہیں سوپر ہٹ ہوگی تو میرے کوئی پوچھنا پڑتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم پتنی کے بڑے لویل ہیں اس کے پتہ لگتا ہے آپ ہی چھوڑ دیتے ہوں تین مینے کے بعد تو یہ سوال پوچھنے پڑتے ہیں لیکن کیا مجھے بتایا گیا ہے کہ پبو جی بہت اچھے انسان ہے ہر روز رات کو نو بجے گھر چلے جاتے ہیں نہیں میں جانتا ہی نہیں گھر نو بجے میں بارہ بجے کے بار جاتا ہوں وہی جانتہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں جاتے ہیں میں اپنے گھر جاتا ہوں بارہ بجے کے بار جاتا ہوں اس کے پہلے کس کے گھر جاتا ہوں اس سے پہلے جو جاتا ہوں وہ بتانی والی چیز ہے یہی دیکھئے یعنی جب میں آپ سے پوچھ رہا تو بتائیے جیسے آپ جاننا چاہتے ہیں یہ جاننا چاہتا ہوں پارو کے گھر جاتے ہیں چندو کے گھر جاتا ہوں یہی بس یہی جانا تو پھر آپ میں اور فلم ایکٹر میں کیا فرق ہوا وہ بھی تو جہاں مطلب ہوتا ہے اور جہاں چاہتا ہے وہاں چلا جاتا آپ بھی وہی چلے جاتے ہیں میں خبریں لینے جاتا میں ایکٹنگ کر رہی نہیں جاتا جو فلم ایکٹرز کی کیونکہ میں اس برادری سے ہوں میں نے دیکھا جب آپ دیو صاحب کا انٹرویو کر رہے تھے یا گوویندہ کا آپ ایک جب آپ اپنے ڈینے پھیلاتے ہیں یا پنک پھیلاتے ہیں اور ہاتھ ایسے رکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی بڑا بھاری پرہار ہونے والا اور آپ کے چہرے پہ وہی کروڑتا آتی ہے جو کسائی کے چہرے پہ بکھرے کو کاٹنے سے ٹھیک پہلے آتی ہے اور پھر آپ جب ایسے ہاتھ کر کے جو بولتے اور ہستے رہتے ہیں کہ دیو صاحب آپ یہ بتائیے آپ یہ بتائیے آپ اتنے بڑھے ہیں پھر بھی جوان لڑکی ہوا ساتھ کیوں آپ محبت کرتے رہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ سیما رکھا سے بہت آگے نکل گئے دیو صاحب کو بڑھا کہنا یا گوویندہ کو کہتے ہیں کہ گوویندہ صاحب گوویندہ صاحب ماں پیجے گا لیکن آپ بہت نکمہ ہیں آپ بہت نکمہ ہیں میں آسانی کہتا ہے جب آپ کہتے ہیں دیو صاحب کو میں جوان نہیں کہہ سکتا آپ کہہ سکتے ہیں نہ کہیے نہ کہیے لگن بڑھا تو نہیں کہیے وہ ہے میں کیا کروں اگر آپ ہوتے تو کیا کہتے ہیں دیو صاحب آپ اڑے چوان ہیں آپ اڑے سندر ہیں میں ناٹک نہیں کرتا میرے میں اتنا بڑھا ہے کہ جو اندر ہے وہ ہی بہار ہے نہیں پر وہ ہی وہ ہی میں پوچھنا چاہ رہا کہ آپ ناٹک نہیں کرتے پر کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ جس کورسی پر آپ بیٹھے ہیں وہاں بیٹھ کے آپ کو ناٹک کیے ہونا پڑتا ہے آپ کو ناٹک کرنا پڑتا ہے یہ صحیح پرابو چاولہ نہیں ہے اور اگر ہے صحیح چاولہ تو بہت دکھی بات میں وہی صحیح پرابو چاولہ میرے میں کوئی ڈپلیکیسی نہیں ہے جو آپ لوگوں میں ہوتی ہے جو پتھرکاروں کو میرے میں نہیں ہے ہمارا کام ہن کو ایکسپوز کرنا وہی کرتے رہتے ہم ہمارا کام یہاں پر بٹھا کے لوگ کہنا کہ آپ نے کچھ وائدے کیے تھے چاہے ایکٹر ہو چاہے آپ پولٹیشن ہیں چاہے آپ کمرشل کام کرتے ہیں چاہے انٹرلسٹ ہیں آپ کی ذمہ واری ہے جیسے ہماری ذمہ واری ہے اگر ہم غلط لکھیں گے غلط بولیں گے تو ہمارے کو کوئی دیکھے گا پڑے گا بھی نہیں آپ کا پیشہ کہتا وہ ڈرتے ہیں ڈرتا تو انسان بھی بگوان سے نہیں بگوان سے ڈرتا ہے کیوں ڈرتا ہے میں بگوان سے نہیں ہوں نہیں میرے سے کیوں ڈرتے ہیں آپ سے شیطان سے بھی ڈرتا ہے نہیں شیطان مان لیجئے میں مانتا ہوں چاہتا ہے میرا کام ہی چاہتا ہے بھوٹ ہوں میں بھوٹ ہوں آپ کو مطلب جب یہ شو شروع ہو تو پیچھے سے آنا چاہیے بھوٹ ہوں میں بھوٹ ڈرتے ہیں نا لوگ آپ سے اور آپ مگوان ہیں نہیں میں تو آپ سے بہت رہو آپ کو بھی ڈر لگ رہا ہے بہت ڈر کے بھی یہاں آیا ہوں نہیں 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 تو آپ آپ کو معلوم جنتہ کیوں ڈرتے ہیں آپ جنتہ کے پرتنیدی ہیں آپ کو تو پتا ہونا چاہیے نا سب کچھ کی وئے آپ سے کیوں ڈرتا ہے جس طرح جنتہ آپ سے ڈرتے ہیں پولیٹیشن ڈرتے ہیں پورا دیش آپ سے ڈرتا ہے بڑے بڑے پولیٹیشن ڈرتے ہیں تو میری کیا بھی ساتھ بریک لیجئے شیخر جی میرے کو لگتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میں سے لوگ ڈرتے ہیں میں لوگوں سے ڈرتا ہوں کئی بار لگتا ہے کہ آپ ڈرتے ہیں میرے سے بڑی خوشی کوئی تو ڈرتا ہے میرے سے کوئی تو ڈرتا ہے بریک کے بعد دیکھیں کہ آپ کی تو ڈرتے ہیں میرے سے سیدھی بات میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے اس وشش کارکرم میں آج ہم نے ایک شیخر سمنجی کو بولایا ہے وہ کافی دیر سے میرے کو دھمکی تے رہے سیدھی بات کرنے کی اور لوہار کی چھوٹ مارنے کی شیخر جی بتائیے آپ نے کہا کہ لالو جی تو بلکل ٹھیک کریں سکیم نہیں کریں گے کچھ اور کیا کریں گے لالو جی کا بار میں کچھ مت بولیے سمجھیں کہ نہیں لالو جی کو لالو جی آپ بولتا رہتا ہے ہمرای لیے آپ نے اب تک خالی بولتا رہتا ہے کہ بیہار بیک ورس ٹیڈ آپ خودہ کتنا بیک ورس ٹیڈ ہائی کاس لوگ آپ پولٹکس چلاتے ہیں لوگ کاس پولٹکس آپ کو کچھ سمجھ میں آگا بیہار میں کچھ پرگتی ہو کچھ بیہار ہو یہ تو آپ کو پتہ آپ کو لوگوں نے اس لئے چنکے بیجا تھا کہ آپ سکیم کی وجہ سے ہار بھی جاؤ پھر سونیا گاندھی جسے خلاف آپ بھاشن کر تیرے پچاس سال کہ سونیا گاندھی بیدیشی ہے پرابو جی سب سے پہلے تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ پرابو نہیں ہے مہا پرابو ہے دنیواد شری شری ایک ہزار آٹھ شری مہا پربو چھاولا جی آپ میرے پیچھے ہاتھ دھوکے کیوں پڑھے ہیں میری کیا گلتی ہے آپ ہاتھ نہیں دھوتے نہیں دھوتا ہوں دھولیا کی جی اچھا کھرتے ہیں نہیں تو روم کی کٹانوں اس میں بس سکتے ہیں میں یہ کھا رہی تھی پر ایک بات بتا دوں سونیا جی میں سب کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑھتا ہوں میری کیا گلتی ہے مجھے بتائیے بری باتیں لوگ جلدی جلدی سنتے ہیں اور آپ بیشہ بری بات کرتے ہیں سچی بات سب پسند کرتے ہیں آپ جو ہماری سببتا ہے جو آپ بڑی نیتا ہیں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں آپ کی پارٹی بہت اچھی ہے پرنتو کرٹیسیزم لینا چاہیے سپورٹسمنٹ سپریٹ ہونے کی اس کے اندر اس کے لیے آپ کو سوڑا سنشیلتا ہونی چاہیے میں سنشیلتا کھارنے کی کوشش کروں گی کروں گے آپ مہا پرابو ہے میں مہا پرابو ہوں میں یہ کہنا تھا اس طرح کے پولیٹیشن جب آتے ہیں جو اس میں کچھ سچے بھی ہوں گے جیسے سونیا جی سچے بھی ہیں ان میں سچائی بھی ہیں ہر لوگ صرف برے نہیں ہو سکتے شیکھر سنو جی آپ سے بہت سچے پولیٹیشن ہوں گے ایک دلوں کے نام بھی نادی جی سچے آپ کو لگتے ہیں میں ان کو بلانے کوشش کروں گا اڈوانی جی اڈوان جی کو بات کر لیا میں نے آپ مجھے اپنے شو میں بلاتے نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے میں تو بھلا رہا ہوں اٹھو جی آپ آتے ہی نہیں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرچار کرتے رہی ہے اس میں کوئی اثر ہو جائے گا آپ گوئے دل سنی پڑھتے تھے کبھی اگر میں آیا تو آپ مجھ سے کس کس طرح کے سوال پوچھائیں گے آپ کا پہلا پرشن کیا ہوگا بتائیں میرا پہلا پرشن یہ ہوگا کیا آپ نے پچھلے پانچ سال میں ممتہ سے کیوں ڈر ہے تین بار ممتہ سے تو انسان ڈرتا ہے جب بچہ ہوتا ہے آدمی ماں کی ممتہ سے ڈرتا ہے ممتہ سے لگاؤ ہوتا ہے اچھا جی تو ہمیں شاٹل رہتے ہیں اور آپ نرم ہو جاتے ہیں ممتہ سے ڈر جاتے ہیں جیللتہ سے ڈر جاتے ہیں ڈرتا وہی ہے جو سچا انسان ہوتا ہے اس لئے سچا انسان بھگوان سے ڈرتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ سب ایسی باشا نہیں بولتے یہ دیکھی کہ اتنے لوگوں کو آپ نے ناراض کیا جانے یا جانے ناراض کیا اس میں سب سے زیادہ ناراض کس کو کیا سب سے زیادہ ناراض میں ترکتا ہوں سب کو میں نے خوش کیا اچھا ایسا کیا کہا تھا آپ نے پرمود مہاجن کو اور شترگن سنہ کو بلکل ایسا لگ رہا تھا کرچی اٹھا کے مار دیں گے ایسا کیا کہا تھا دکھتی رکھتی اس کو بولتے ہیں میرا کام یہی ہے پر سوال یہ ہے کہ اگر میں وہ نہیں کروں آپ نے پوچھا کیوں کرتے ہیں میرا کام ہے کہ جو کچھ میری جنتا آج تک جس کے لیے میں کام کرتا ہوں وہ جانتا ہے کہاں چونتیس ملین لوگ ہیں چونتیس ملین نمبر ون ہیں انڈیا ٹوڈے آج تک بارہ ملین ریڈر ہیں انڈیا ٹوڈے گروپ کے سب کو دیکھیں لیے پھر سے سروے کروائیے زیادہ ہی ہوں ہر سروے کراتا ہوں تو آپ ایک ریڈر زیادہ ہیں میرا بھی اضافہ ہو گیا میرا بھی اضافہ ہو گیا پہلے بھی پہلے بھی سوال یہ ہے کہ میرا کام ہے جنتا کے بہاب پہ سچ بکوانا اگلوانا نکلوانا نکلوانا اچھا اچھا سچ نکلوانا ٹھیک ہے آپ پیروں پہ بھی چڑھ جاتے ہیں شریر پہ بھی چڑھ جاتے ہیں آپ کو اس لحاظ سے سب سے برا کامپلیمنٹ آپ تو بہت مشہور ہیں مقبول ہیں لوگ آپ کو چاہتے بھی چاہنا بھی چاہیے دیکھئے وہ پلڑا ہمیشہ ہوتا کچھ چاہتے کچھ نہ چاہتے they can love you they can hate you but they cannot ignore you یہ بات ہے لیکن یہ سب سے برا برا جو کامپلیمنٹ ہے آپ کو آج تک کیا ملا ہے برا کامپلیمنٹ تو میرے سے نراض ہوگے وہ پارکدلا کے جو بیٹے ہیں اچھا بہت نراض ہوگے اندر سے اور کیا کہا انہوں نے کہا میں آپ کو مکہ منٹری بنا دیتا ہوں بھول گئے کہ تیم سو ستر لگی ہوئی ہے کہ میں جا نہیں سکتا ہوں اگر ان کا بس چلتا تو بنا دیتا ان کا بس چلتا انہوں نے کہا یہ اتنا آسان نہیں ہے چیف منٹری چلانا آپ آئیے ہم بنا دیتے ہیں پر ناراضگی میں کوئی اٹھ کے یہاں سے کسی نے جانے کی کوشش کی ہے نہیں کوشش نہیں کی کیونکہ کہ پرموچ چک ہو جاؤ بہت بہت لیا بہت بہت محسسی یہ جو شروع جاتے آپ تو کوشش نہیں کر رہے آپ تو کوشش نہیں کر رہے نہیں نہیں میں آپ سے بہت خوش ہوں کیونکہ میں آپ کو آپ کی ہی چھوی بھٹھالنے کی کوشش کر رہا اور کیا اور مجھے لگ رہا ہے اچھا محسوس کر رہا نقل کرنے میں آپ اچھا مہمک کر لیتے ہیں سوال یہ ہے کہ نقل کرنے میں میں تو اکل چاہئے میرے کو حق ہے نہیں میں ارجنل ہوں ہاں تو میرے جو ہیں نا کچھ انگلی ہیں بھولتے ہیں نا I've got few enemies but fewer friends تو آپ خوش ہیں اس بات سے کہ آپ you've got fewer friends Because then you tell the friends friends like you who needs enemies My dear friend میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے دوست جو ہیں میں loyality میں وشواس کرتا ہوں میرے loyality ہے viewership انتا کی جو pulse ہے نا اس کو feel کرنا میرا کام ہے میں کوشش کرتا ہوں میں تو feel جو آپ ججمنٹ دیتے ہیں نا گلے اٹھا کے جب آپ کہتے ہیں آپ نے ایسا کیا ہے میں ایک صرف مجھے آخر میں ایک سوال جاتے جاتے یہ بتا دیجئے کہ پڑھو چاولا کی پریبھاشہ کیا ہے پربو کی طرف دیکھنا اور دانووں کی طرف بھاہر نہیں ہے جو ہے جو آپ اپنے آپ کو جب آئینے میں دیکھتے ہیں تو آپ کو وہی پربو چاولہ دکھائی دیتا ہے جو آپ ہے یا وہی ہیں وہی ہوں جو میں اندر ہوں وہی بہار ہوں میرے میں کوئی دپری نہیں ہے میں کوئی نہیں ہے یہ اپ چاہے برے ہیں یہ تو جنتہ کی ادالت آپ کو بتائے گی preval میں اپنی طرف سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ جو آپ ہیں جیسے ہیں جیسے دیکھتے ہیں ویسے ہی ہیں اور اس میں کوئی دو گلاپ پڑ نہیں ہے اور یہ آپ کے سب سے بڑے خاصیت ہے شکرم جی آپ میرے سٹوڈیو میں آپ نے بڑی کوشش کی میرے کوئی پٹائی کرنے کی آپ کے میں ٹھیک ٹاک ہوں ابھی تک تو پر آپ آئے اس لئے بہت بہت دنیواد